بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا رحمت اللہ العالمین سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج سال کے پہلے پیر کے دن جس گھر میں یہ صورت پڑی جائے گی وہ گھر اسی وقت کروڑ پتی بن جائے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے اللہ والو نیا سال شروع ہوتے ہی پیر کا دن آ گیا ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد رسک اور دولت سے مالا مال ہو جائے آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سالوں کی تنگ دستیاں پریشانیاں مصیبتیں رکاوٹیں غربت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ٹونٹی ٹونٹی فور کے پہلے پیر جس گھر میں یہ صورت پڑھ لی جائے گی وہ گھر رحمتوں برکتوں کے خدانوں سے مالا مال ہو جائے گا بدقسمت ہے وہ بندہ جو نیا سال شروع ہوتے ہی پہلے دن پیر کے دن صرف ایک بار یہ وصیفہ نہ پڑھ لے آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں آج کا وظیفہ میرا ان بہن بائی بیٹیوں بزرگوں کے لیے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں ڈپریشن کسی بھی وجہ سے ہے الوالو دو ہزار تیس میں بہت سے لوگ ڈپریشن کی نظر ہو گئے بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ڈپریشن ایک ایسا جان لے وا مرض ہے کہ بعض اوقات انسان پیسے کی پریشانی کی وجہ سے سوچو بچار میں چلا جاتا ہے رزق کی کمی کی وجہ سے سوچو بچار میں چلا جاتا ہے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں رکاوٹیں بڑھ جاتی ہیں میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے کاروبار میں مسائل کے لیے ہر مشکل پریشانی سے نجات کے لیے دو خزار چوبیس کے پہلے پیر کو ایک ایسا وظیفہ ایک ایسی صورت آپ کے حوالے کروں گا جو گر کے بچوں بچوں کو زبانی یاد ہے الوالو کتنا کمال وظیفہ ہے کہ نیا سال شروع ہوتے ہی صرف اس صورت کو بتائے گے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے نیا سال نئی خوشیاں لے کر آئے گا نئے سال کا پہلا سورج جو پیر کے دن نکلے گا اللہ تعالی اس کی رحمتوں برکتوں کی فضیرت و برکت سے آپ آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا جو لوگ پریشان رہتے ہیں تنگ دست رہتے ہیں جو لوگ دردر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں وہ ایک بار یہ وصیفہ پڑھ کر دیکھیں اللہ والو جو لوگ بے روزکار ہیں کرزدار ہیں کرز ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو جینا حرام کر دیتی ہے کرزداروں کو کرز سے نجات مل جائے گی صرف ایک بار یہ صورت پڑھنے کی دیر ہے میرے بہت سے بہن بائی جو کرزدار ہیں مصیبتوں کا شکار ہیں اور جب کرز سر پر منڈلاتا ہے تو جینا حرام کر دیتا ہے زندگی کو تباہو برباد کر دیتا ہے لیکن یہ صورت پڑھنے والے پر میرے رب کا خاص کرم ہوگا وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں رشتے آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں یا لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں رشتہ ہونے کا نام نہیں لیتا ٹونٹی ٹونٹی فور کے پہلے پیر کے دن جس گھر میں یہ صورت پڑھ لی جائے گی اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر پریشانی و مسئیبت کا خاتمہ ہو جائے گا آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی آپ رب کعبہ سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے مل جائے گا صرف ٹونٹی ٹونٹی فور کے پہلے پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے یہ صورت اسمتو والی صورت ہے یہ وظیفہ تقدیر کے بند تعلیے کھول دیتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ سے فائدہ نہیں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہمارے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لیتے وہ صرف ایک بار ٹونٹی ٹونٹی فور کے پہلے پیر کے دن یہ صورت پڑھ کر سو جائے میں یقین ایک عامل سے کہتا ہوں کہ آپ ٹونٹی ٹونٹی فور میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکیں گے نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پہ لائیں گے آپ کی وہ پریشانیہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی فور کے پہلے پیر کے دن یہ وصیفہ پڑھ لینا پڑھ لینا ورنہ پچھتاؤ گے یہ موقع بار بار نہیں آتا پیر بہت سے آئیں گے ہر ہفتے پیر کا دن آتا ہے لیکن ٹونٹی ٹونٹی فور یعنی نیا سال شروع ہوتے ہی پیر کا دن صرف پہلی بار آتا ہے اس پیر کی قدر و قیمت کو جاننا چاہتے ہو تو یہ چھوٹی سی صورت یہ چھوٹا سا وصیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھ لو یہ وصیفہ میرا بنایا ہوا وصیفہ نہیں یہ وصیفہ تو رب کعبہ کے کلمات ہیں رب کعبہ نے اپنے کتاب قرآن مجید میں اس الفاظ کو محفوظ کر رکھا ہے رب کعبہ نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں اگر آپ بھی قرآن مجید کی اسمتوں سے برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ٹونٹی ٹونٹی فور کے پہلے پیر جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے گی وہ گھر عربوں نہیں کھربوں پتی بن جاتا ہے اس گھر میں کبھی رحمتوں برکتوں کی کمی نہیں رہتی اللہ والو اگر اس وصیفے کے اس عمال کی قدر و قیمت اور بہت لمبی ہو جائے گی صرف اتنا کہوں گا کہ میرا بس چلتا میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ سال کا پہلا پیر ہے نیا سال شروع ہو رہا ہے اگر نئے سال میں اپنی ہر مسئبتوں پریشانی سے ہر طرح کی رکاوٹوں سے ہر طرح کی بندشوں سے غربت و مفلسی سے نجات چاہتے ہیں تو نئے سال کے پہلے پیر کے دن یہ صورت پڑھ کر دیکھئے اللہ والو وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ایسے بہت سے وضائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اللہ والو یہ موقع ایک بار ملا ہے تو لا پرواہی مت کرنا یہ دنیا یہی مجود ہے یاری دوستی یہی مجود ہے صرف ٹونٹی ٹونٹی فور کے پہلے پیر کے دن یہ وصیفہ پڑھ کر دیکھو کرنا کیا ہے باوزو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دات پر درود پاک پڑھنا ہے یاد رکھیے گا یہ پیر بڑا انمول پیر ہے کیونکہ یہ سال کا پہلا پیر سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور نیا سال شروع ہوتے ہی پہلا دن ہی پیر کا آ گیا ہے اگر آپ ایک کامیاب زندگی کا ایک ہنر مند زندگی کا ایک رب کعبہ کی رحمت و برکتوں سے مالا مال زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار باوزو مسلے پر بیٹھ کر اعوذو اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر اپنے مقصد کی نیت کریں مقصد کوئی بھی ہے آپ کو نیا گر گاڑی دولت شہرت جو کچھ بھی چاہیے جو بھی آپ کے معاملات ہیں جو بھی آپ کی حاجات ہیں جو بھی آپ کی خواہشات ہیں اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا کوئی صحابی درود پاک درود ابراہیم پڑھ لیں صرف ایک بار پڑھنا ہے علاوالو کوئی صحابی درود پاک صرف ایک بار پڑھنے کے بعد اب رب سے انام لینے کا وقت ہے اب وہ صورت پڑھنے کا وقت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے رسیب کو کھول دیتی ہے مو سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے آپ نے پر مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نئے سال کا آغاز صورہ فاتحہ سے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے نماز کی ہر رکت میں صورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے صورہ فاتحہ ایک ایسی رکت ہے ایک ایسی صورت ہے جس میں رب سے التجا بھی ہے رب سے معافی بھی ہے سیدھے راستے کی تلقین بھی ہے رب کا شکر بھی ہے خدارہ خدارہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے ٹونٹی ٹونٹی فور کے پہلے پیر جس گھر میں صورہ فاتحہ پڑھ لی جائے گی صورہ فاتحہ الحمدللہ ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ سال کے پہلے پیر کے دن جس گھر میں صورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اس گھر کی تقدیر بدل جائے گی اس گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جائیں گے الوالو سال کے پہلی رات ہے خدارہ دونوں ہاتھ جوڑ کر رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے صورہ فاتحہ کو پڑھنا غور سے سنیے گا یہ وصیفہ ایک بار آتا ہے یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے کیونکہ نئے سال کا پہلا پیر ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بوصو مسلح پر بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرعزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے مقصد جس کا جو بھی ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں اور زبان پر صورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیجئے اللہ والو سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف سات بار پڑھنا ہے انشاءاللہ سات بار سورہ فاتحہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ منٹ لگ جائیں گے لیکن یہی چار سے پانچ منٹ آپ آپ کی نسلوں کو آباد کر دیتے ہیں اللہ والو ٹونٹی ٹونٹی فور کے پہلے پیر کے دن صرف سات بار سورہ فاتحہ پڑھنے کی دیر ہے آپ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے رسک مانگو گے مل جائے گا دولت مانگو گے مل جائے گی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے مل جائے گی یہ سات برعاسموں سے سات سمندروں سے بڑا وصیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اگر میرا بس چلتا میں ہر کسی کو باسو سے پکڑ کر کہتا کہ سال کے پہلے پیر کے دن سات بار سورہ فاتحہ پڑھنے میں دو سے چار منٹ لگ جائیں گے اور اگر پوری نسلوں کے تقدیر بدل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ نے پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے آپ نے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سات بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ رب کے ایک صفاتی نام کا وصیفہ ہے اور یہ نام اتنا خاص ہے کہ اس نام کی قسم خود میرے رب نے کھائی میرے رب نے قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام کی اس نام کی برکت سے اس نام کے ذکر سے جو کوئی رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا رب کعبہ نے قسم کھائی کہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا الوالو ٹونٹی ٹونٹی فور کے پہلے پیر کے دن پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف سات بار پڑھنا ہے اب دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ رب کعبہ کے صفاتی نام یا فتاحہ کا وصیفہ ہے الوالو یا فتاحہ وہ نام ہے وہ اسم مبارک ہے جس کی رب نے قسم کھائی اور اگر آپ بھی اپنی مو سے نکلی ہر بات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے رسک اور دولت سے جولیاں بر جائیں گے صرف اور صرف یا فتاحہ کو پڑھ کر دیکھئے یا فتاحہ کو آپ نے ہاتھ کی امیلیوں پر اکیس بار پڑھنا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ٹونٹی ٹونٹی فور کے پہلے پیر کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ صورہ فاتحہ سات بار پڑھنی ہے دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے یا فتاحہ کو اکیس بار پڑھنا ہے اکیس بار یا فتاحہ پڑھتے دوران ہی آپ پر نظر کرم ہو جائے گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب نے آپ کی سن لی ہے آپ کے بگڑے کام سور جائیں گے کرزداروں کو کرز سے نجات ہو جائے گی بے روزکاروں کو روزکار مل جائے گی بے اولادوں کو علاج مل جائے گی جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقدر ہو جائے گی خدارہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی فور کے پہلے پیر کے دن آپ نے سات بار سورہ فاتحہ اکیس بار یا فتاحو کو بتائے گے طریقے سے پڑھنا ہے اور آخر میں گیارہ بار استغفراللہ پڑھنا ضروری ہے نیا سال شروع ہوتے ہی گناہوں کی بکشت سے بہت ضروری ہے آپ نے گیارہ بار استغفراللہ پڑھ کر اپنے کبیرہ سغیرہ گناہوں کو بکشوا لینا ہے رب کو راسی کر لینا ہے رب کو منا لینا ہے رب سے اپنی ہر بات کو منوا لینا ہے گیارہ بار استغفراللہ کو پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لاسمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وصیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے جتنا مانگو گے جیسا مانگو گے میرا رب جولیاں بر کر عطا فرمائے گا اللہ کے نینانوی ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اللہ حافظ